الحمدللہ وکفا وصلاة و السلام علی عبادہ اللہزین استفاق خصوصا علی محمد المصطفی وعلا آلہ واسعابی علی السرک وصفا اما بعد فوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اگفر لی و لی والدی و لی المؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم حمد وصلاة کے بعد انتہائی عزت و تقریم کے لائے سادات کرام مشاہش عزام آزرین و سامین السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ آج کی یہ پاکیزم محفل دعا کی محفل ہے اس سالی ثواب کی محفل ہے اور کریم رب کا فضل رحسان ہے جس نے ہمیں اس خوبصورت محفل میں آزرین کی توفیق اطاف فرمائے شاہ جی کا خوبصورت کتابہ آپ نے سمات فرمایا اللہ کریم ہمیں سمجھ اطاف فرمائے اور اخلاص بھی ساتھ عمل کی توفیق اطاف فرمائے میں نے قرآن مجید میں سے چند کلمات تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا انہی کی برکت سے ایک تو بات عزقر کے بعد کو سمجھ لوں گا دعا کی عامیت اور فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن مجید بھی بیان فرمائی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی عامیت اس کی فضیلت اور اس کے عطاف احادیثی تیبا بھی بیان فرمائے رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا او جی بدا و تتائی ازادان کہ جب بھی پکارنے والا میری رحمت کو آواز دیتا ہے میرے کرم کے بعد نے اس پہ سایا کہا لیتے ہیں اگر آپ اللہ رب العزت کے اس فرمان پر توجہ فرمائیں تو اب محسوس کریں گے کہ رب کائنات نے یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی خلقے کائنات نے یہاں پر وقت کی قید نہیں لگائی کہ کوئی دن کو پکارے تو میں سنتا ہوں رات کو پکارے تو نہیں سنتا کوئی صبح کو پکارے تو سنتا ہوں کوئی شام کو پکارے تو نہیں سنتا اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی قید نہیں لگائی کہ کوئی نیک پکارے تو سنتا ہوں گناہگار پکارے تو نہیں سنتا کوئی عالم پکارے تو سنتا ہوں کوئی کم پڑا ہوا پکارے تو نہیں سنتا ہوں اور پھر رب کائنات نے یہاں پر یہ قید بھی نہیں لگائی کہ کوئی عربی میں پکارے تو سنتا ہوں اردو میں پکارے تو نہیں سنتا فارسی میں پکارے تو سنتا ہوں کٹھواری پنجابی میں پکارے تو نہیں سنتا اور اللہ رب علیہ وسلم نے یہاں پر یہ قید بھی نہیں لگائی کہ کوئی تنہائی میں پکارے تو سنتا ہوں محفل میں پکارے تو نہیں سنتا اور اگر لوگ مل کے پکارے تو سنتا ہوں کوئی تنہائی میں پکارے تو نہیں سنتا بلکہ رب نے مطلقا فرمایا کہ جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میری بارگاہ میں دامن کو دراز کرتا ہے میری رحمت کو آواز دیتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں کوئی تنہائی میں پکارے تو تب بھی سنتا ہوں محفل میں پکارے تو تب بھی سنتا ہوں کوئی آہستہ بکارے تو تب بھی سنتا ہوں با آوازِ بلد بکارے تو تب بھی سنتا ہوں کوئی پنجابی اردو میں بکارے تو تب بھی سنتا ہوں اور ابھی فارسی میں بکارے تو تب بھی سنتا ہوں بلکہ یہاں پر بات تو اردو فارسی پنجابی کی نہیں کوئی گنگا بھی اس کی رحمت کا آواز دے رب تو گنگے کی بکار بھی سنتا ہے اور پھر رب کائنات نے یہاں پہ نیک اور گناہگار کی بھی کوئی قید نہیں لگائی کہ کوئی سجدے کرنے والا بکارے تلاوت کرنے والا بکارے درود پڑھنے والا بکارے تو سنتا ہوں اور کوئی گناہگار غفلت میں ڈوبا ہوا بکارے تو نہیں سنتا رب تو ہر ایک کی سنتا ہے اور پھر یہ جو ہم اتمام کرتے ہیں کبھی چیلم کا کبھی جمرات کا کبھی سالانہ کا اور مل کے دعا کی آتی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قدیس کا مفہوم ہے سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ تانہا پکارے تو رب دعا تب بھی قبول فرما لیتا ہے لیکن جب آل ایمان مل کے دامن دراز کرتے ہیں اور اس کی رحمت کو پکارتے ہیں تو اللہ جلدی کریں فرما لیتا ہے یہ انبیاء کا سکھایا ہوا طریقہ ہے سوفیاء کا سکھایا ہوا طریقہ ہے کہ مل کے دعا کی جائے توجہ کے ساتھ کی جائے اس کی رحمت کو پکارا جائے تو رب کائنات سنتے بھی ہیں گرم بھی فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ عظیم المرتبت ولی اقامی ہیں اور آپ کے مقام و مرتبے کا یعلم ہے رب کی بارگاہ میں آپ کے قرب کا یعلم ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک مقام پہ دعا کر رہے تھے آپ نے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں اتجا کی تو قریب سے ایک شخص گزرا اس نے دیکھا کہ اللہ کا ولی رب کی بارگاہ میں مہوئی اتجا ہے تو اس نے کہا موقع اچھا ہے میں بھی دعا میں شریف ہو جاؤ جا تو وہ بھی دعا میں شریف ہو گیا اس نے بھی آپ اٹھا لیے حضرت بایزید نے دعا مکمل کی امین کہیں جرے پہ ہاتھ پھرے تو اس نے بھی امین کہ کے ہاتھ جرے پہ پھر لیے یہاں پہ یہ بات ترس کروں کہ یہ کوئی معمولی سعادت نہیں کہ بندے کو اللہ کے کسی ولی کی دعا میں شریف ہونے کا موقع مل جائے ہم تو ان لوگوں کے مقدر پر رشت کرتے ہیں یوہذر تخاجہ مامور مندر رسول تائیدار گلڑا کی دعاوں میں شریف ہوا کرتے تھے اور آپ کی دعا پر امین کہنے کا شرف آیا کرتے تھے ہم تو ان لوگوں کے مقدر پر رشت کرتے ہیں یوہذر تخاجہ محمد قاسم مڑوی رحمت اللہ علیہ کی دعا میں شریف ہوا کرتے تھے اور ان کی محفی میں بیٹھا کرتے تھے ان کی دعا پر امین کہنے کا شرف آیا کرتے تھے ہم تو ان لوگوں کے مقدر پر رشت کرتے ہیں یوہذر تخاجہ فضل الدین جسٹی کلیان زحمت اللہ علیہ کی دعا میں شریف ہوا کرتے تھے اور آپ کی دعا پر امین کہنے کا شرف آیا کرتے تھے یوہذر تخاجہ مہین ابے قسان خاجہ غریب نواز اجمیری کی محفی میں بیٹھا کرتے تھے اور آپ کی دعا میں شریک ہونے اور دعا پر امین کہنے کا شرک پایا کرتے تھے ہم تو ان لوگوں کے مقدر پر ارس کرتے ہیں جو میرا بہیو تین جیلانی حضرت سیدی عبدالقادر جیلانی کی دعا پر امین کہنے کا شرک پایا کرتے تھے ہم تو ان لوگوں کے مقدر پر ارس کرتے ہیں جو حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی دعا میں شرک ہوا کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا میں شرک ہوا کرتے تھے امام محمد باقر علیہ السلام کی دعا میں شرک ہوا کرتے تھے اور ان کی پاکیزہ دعاوں پر آمین کہنے کا شرف آیا کرتے تھے اور یہاں پر یہ بات بھی ارز کروں کہ جب ان کی بلندی مقدر کی بلندی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا جو ان صوفیاء کی محفل میں بیٹھا کرتے اور ان کی دعا میں شامل ہوا کرتے اور ان کی دعاوں پر آمین کہنے کا شرف آیا کرتے تو ان صحابہ کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے ان کے بخت کی بلندی کا اندازہ کون کر سکتا ہے جو خود سید عالم کی محفل میں بیٹھا کرتے سرکار کی دعا پر شریک ہوا کرتے اور سرکار کی دعاؤں پر آمین گینے کا شرف آیا کرتے حضرتِ گرامی حضرتِ بایزیدِ بستامی دعا کر رہے تھے بندہ قریب سے گزرا دیکھا کہ اللہ کے ولی محفِ التجاہ دعا کر رہے ہیں اس نے کہا موقع اچھا ہے وہ بھی دعا پر شریک ہو گیا آپ نے دعا مکمل کی تو اس نے بھی آمین کہا چہرے پہا پھیر لیا کچھ وقت گزرا تو اس کا وصال ہو گیا وصال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا بتا تیرا کیا بنا مالک نے ترے سر کیا معاملہ فرمایا تو اس نے کہا اللہ نے کرم فرما دی ہے مجھے بخش دیا ہے جنت اتا فرما دی ہے تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا تیرا کون سا عمل تیری نجات اور بخش اس کا سبب بنا اس نے کہا اور تو کوئی عمل نہیں تھا بس ایک دن اللہ کے ولی بایزید دعا کر رہے تھے ان کی دعا میں شامل ہو گیا تھا ان کی دعا پر آمین کہی تھی تو اللہ نے اس آمین کی برکت سے کرم فرما دی ہے تقدیر بدل دی ہے حضرت اکرامی بندہ دعا کرتا ہے ساری زندگی لوگ دعا کرتے ہیں تو شاید بات اس طرح نہیں بنتی لیکن اللہ کے ولی کی دعا میں بندہ شامل ہو جائے ایک مرتبہ اس کی دعا پر آمین کہہ دے تو اس آمین کی برکت سے ہی باز وقت انسان کی آلات بدل جاتے ہیں یہ تو حضرت اکرامی بایزید کا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آپ کے مقام آپ کے قرب کا عالم یہ ہے کہ ایک دفعہ زور کی نماز پر زندگی تھا اور آل محبت پر تشریف فرما تھے جب آزان ہوئی تو آپ کی خدمت میں لوگوں نے آرز کی حضرت اکرامی بایزید کی خدمت میں کہ آج آپ مسلح امامت پر جلبہ کر ہوں اور ہم آپ کی اقتدام نماز کا شرف حاصل کریں تو مسلح امامت پر حضرت سیدونا بایزید بستامی جلبہ کر ہوئے اور لوگوں نے صفے بنائی اور آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے یہاں پر بھی ایک بات توجہ کے قابل ہے یہ بھی شرف کی بات ہے کہ ہم اپنے محلے کی مسجد کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پا جماعت ادا کریں لیکن یہ بڑی سہادت ہے کہ رب کے کسی ولی کی اقتدام میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے کسی کو خاجہ خاجگان پیر محر علی کی اقتدام میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے کسی کو حضرت بایزید کی اقتدام میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے کسی کو داتا علی حجگری کی اقتدام میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے کسی کو حضرت امام حسین شہید کربلا کی اقتدام میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے میں کہتا ہوں کہ کربلا والوں کا اور مقدر کچھ بھی نہ ہو یہ تھوڑی سہادت ہے کہ انہوں نے کربلا کے ریکزار پر جو نمازیں پڑھی ہیں وہ محمد عربی کے نوازے حسین کی اقتدام میں پڑھی ہیں اور پھر یہ تو اولیاء صوفیاء ہیں جن کی اقتدام میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو مقدر کی بڑی بلندی ہے بڑی صحادت ہے تو صحابہ کا مقام دیکھئے جو خود بدینے کی تاجدار کی اقتدام میں نمازیں پڑھا کرتے تھے سرکار کی نمازوں میں شریک ہوا کرتے تھے آج یہ کر رہا تھا زور کا نماز تھا حضرت بائیزید مسلح امامت پر جلگ اگر ہوئے آپ نے تکبیر تاریمہ کہی آپ نے قیام کیا رکوع کیا سجدہ کیا جب آپ قادہ میں پہنچے تو آپ نے طویل قادہ فرمایا تشاہت میں کافی وقت سر کیا نماز مکمل ہوئی تو لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور ہم نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں جو قیام لمبا کرتے ہیں طویل قرار کرتے ہیں ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں جو رکوع لمبا کرتے ہیں تسبیحات زیادہ پڑتے ہیں ایسے بزرگ بھی دیکھے ہیں جو سجدے کو طول دیتے ہیں اور لمبا سجدہ کرتے ہیں لیکن ایسا پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ کسی نے تشاہت میں قادے میں اتنی طوالت اختیار کی ہو اور اتنا لمبا قادہ کیا ہو اس میں راز کیا تھا تو حضرت بائیزید الرحمہ نے جواب میں ارشاد فرمایہ بات یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز میں جب میں قادہ میں پہنچتا ہوں اور تشاہت پڑھتا ہوں اور تشاہت میں جب میں اپنے آقا پر سلام پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایوہ النبیوں کہہ کر تو اس وقت تک یہاں سے آگے نہیں پڑھتا جب جب محمد عربی کی طرف سے جواب توصول نہیں ہوتا اور پھر آپ نے فرمایا جب بکیلے نماز پڑھتا ہوں تو سلام کا جواب بھی جلدی مل جاتا ہے اور آج اتنے لوگ اقتدام میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے تو جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مقتدی کے سلام کا جواب عطا نہیں فرمایا اس وقت تک میں یہاں سے آگے نہیں پڑھتا اب غور کیلئے نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں نماز میں قادہ بھی پڑھتے ہیں اپنے آقا پر محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ السلام علیکہ ایوہ النبیوں کہہ کے سلام بھی پیش کرتے ہیں لیکن ہمیں تو پتا نہیں چلتا کہ سرکار نے جواب دیا ہے ہمیں پوری امید ہے کہ ہم جب محبت سے سلام پیش کرتے ہیں تو آقا جواب بھی عطا فرماتے ہیں لیکن ہمیں پتا تو نہیں چلتا کہ سرکار نے ہمیں سلام کا جواب دیا ہے لیکن یہ حضرت بایزید مستامی ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں قادے میں جاتے ہیں تشاہد پڑھتے ہیں اور تشاہد میں سلام پیش کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں اور کملی والے جواب دیتے ہیں تو بایزید اس جواب کو سنتے بھی ہیں اور جب بایزید کو جواب دیا تو بایزید کو پتا چلا کہ آقا نے میرے سلام کا جواب دیا ہے اور جب باقی جو اقتدام میں پڑھنے والے تھے بایزید بستامی کو ان کے بارے میں بھی خبر تھی کہ کس کس کے سلام کا جواب بدینے کے تاجدار نے عطا فرماتیا ہے یہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا مرتبہ ہے حضور صیح علم کی بارگاہ میں اور پھر عرض کر رہا تھا کہ وہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ ایک دفعہ گزر رہے تھے کہیں سے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مقام پہ لوگ جمع تھے جب میں غفیر تھا کسیر تعداد میں لوگ آزر تھے اور جولیاں پھیلائے ہوئے تھے اور رب کو پکار رہے تھے مانگ رہے تھے دامان طلب دراز کیے ہوئے تھے اس کی رحمت کو صدا دے رہے تھے تو اللہ کے ولی نے جب یہ خوبصورت مندر دیکھا کہ سینگڑ کی تعداد میں لوگ جمع ہیں رب کے بارگاہ میں جولیاں پھیلائے ہوئے ہیں اس کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں تو اس موقع پر حضرت بایزید نے جب اس مندر کو دیکھا تو جل پر ایک کفیت تاری ہوئی اور آپ نے ایک جملہ کہا اس جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں اسی پر بات قتم کرتا ہوں آپ نے جب یہ مندر دیکھا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی عرض کرنے لگے مولا اتنے لوگ اگر دنیا کے کسی بخیل کے دروازے پہ چلے جائیں تو وہ بخیل بھی انہیں خالی جولی واپس نہیں لوٹاتا تو تو کریموں کا شہنشاہ ہے تیری بارگاہ سے یہ خالی جولی واپس کیسے لوٹ سکتے ہیں تو عزات اگرامی اس لیے جہاں پہ آل سنت تنہائی میں خلوت میں اکیلے رب کو پکارتے ہیں اور اس دعا کی افادیت کے قائل ہیں تو وہی پر آل سنت جو مل کے ہم رب کی بارگاہ میں اتجا کرتے ہیں دامندراز کرتے ہیں اس کی افادیت کے بھی قائل ہیں اس لیے کبھی چیلم کے موقع پہ مل کے دعا کرنے کا اتمام کیا جاتا ہے کبھی جمرات کے موقع پہ اتمام کیا جاتا ہے کبھی سالانہ کے موقع پہ اتمام کیا جاتا ہے کبھی احراس کے موقع پہ اتمام کیا جاتا ہے تو یہ جو مل کے دعا کی جاتی ہے رب کا اینات جلدی کروں فرماتے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھئے کہ یہ اب دعا کی محفل ہوتی ہے تو خطاب بھی امومن ہوتا ہے ناتھانی بھی ہوتی ہے باقی سب کچھ بھی ہوتا ہے کھانا بھی ہوتا ہے لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو اس محفل کا مغز ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے سرکار کی عدیث بھی ہے سرکار فرماتے ہیں الدعاو مخل عبادہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم تقریر توجہ سے سنتے ہیں نات بھی توجہ سے سنتے ہیں لیکن جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات توجہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے اس لئے کوشش کیا کیجئے کہ جب بھی دعا کیلئے ہاتھ اٹھا جائیں تو ہر بندہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ کا فقیر سمجھ کا پوری توجہ کے ساتھ مانگے اور بندے کی توجہ اس وقت اپنے مالک کی طرف ہونی چاہیے دائیں بائیں نہیں دیکھنا چاہیے اللہ کریم ہم سب کو دعا کے آداب سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ کریم آج کی اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ